اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو اپنے چینل پر ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرا چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب بٹن دبائیں اور بیل آکان پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تو ناظرین چلتے ہیں آج کے نسخہ کے جانب آج کا نسخہ میں ان افراد کے لیے لے کر آیا ہوں یہ ان کو نامردی کا مسئلہ ہے نامردی کے علاج کے لیے یہ ایک لا جواب نسخہ ہے یہ نامردی ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں مرد کو انتشار بالکل نہیں ہوتا یعنی عضو خاص کھڑا نہیں ہوتا تو ناظرین ایسی افراد کے لیے یہ دہترین نسخہ ہے اس نسخہ کے استعمال سے ان کا یہ مسئلہ حال ہو جائے گا تو ناظرین چلتے ہیں نسخہ کے اجزاء کی طرف نسخہ کے جو اجزاء ہیں وہ ناوٹ کر لیں مغز پمبہ دانا ایک پاؤ ستاور پانچ تولہ دیسی انڈے کی زردی بیس اتت آبے پیاز ایک پاؤ بس بس باسا دس تولہ موسلی سفید پانچ تولہ موسلی سیاہ پانچ تولہ گندم کا نشاستہ پانچ تولہ اور گائے کا گھی آدھا کلو اور گائے کا دودھ جو ہے یہ تین کلو لینا ہے یہ ناظرین آپ نے چیزیں لے لینے ہیں یہ جو ساری چیزیں ہیں ان میں سے دیسی دھوڑ اور انڈے کی زردی اور ارکے پیاز ارکے پیاز کا آپ خود نکالیں گے پیازکار اور یہ انڈے کی زردی اور گائے کا دھوڑ اور دودھ جو ہے یہ بھی آپ لے لیں گے اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ کو پنسار سٹور سے مل جائیں گے تو ناظرین آپ نے اس کو پیار کس طرح کرنا ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں جیسے پمبہ دانا اس کو آپ نے پہلے بریان کر لینا ہے بریان کرنے سے مراد ہے کہ اس کو بھون لینا ہے اس کے بعد نشافتہ موسلی سفید اور ستاور ان سب کو آپ نے بھون لینا ہے بریان کر لینا ہے اس کے بعد گھی جو ہے اس کو کراہی میں ڈال کر اس میں یہ چیزیں ڈال دینی ہے اور بھوننی ہے اچھی طرح جیسے آپ کوئی چیز گھی میں پکاتے ہیں کراہی میں چمچ چلاتے رہیں گے اور اس کو پناتے رہیں گے جب یہ بریان ہو جائیں یعنی مغز پمبہ دانا نشافتہ اور موسلی سفید اور ستاور یہ بھی صحیح طرح سے پک جائیں تو آخر میں جو انڈوں کی ضربیاں ہیں ان کو گھی میں ہلکی آگ پر بھوننا ہے پھر تمام اشیاء میں جو ہے بشمول بریان کی ہوئی اشیاء کو جو ہے آپ کے پیاز میں خوب کھرل کرنا ہے یعنی ان سب چیزوں کو آپ نے جب گھی میں بھون لینا ہے تو اس کے بعد اس کو اتار لینا ہے اور ٹھنڈا کر لینا ہے اس کے بعد جو پیاز کا ارکھ ہے اس میں ان تمام چیزوں کو آپ نے کوٹنا ہے خرل کرنا ہے جس کو جاتی ہیں پھر تمام اشیاء کے جو ہے سفوف اور دودھ چینی کو گھی میں ڈال کر جو ہے ان کا حلوہ تیار کرنا ہے یعنی یہ تمام چیزیں جو آپ کو پیس لیں گے ان کو لے کر اور دودھ کو جو ہے دودھ میں یہ چیزیں ڈال کر اور گھی میں ڈال کر دونوں گھی اور دودھ بھی لاکر اس کو کڑائی میں ڈال لینا ہے اور اس میں یہ سفوف جو ہے یہ دال لینا ہے اور اس کا ایک حلوہ تیار کرنا ہے یہ مزے دار حلوہ تیار ہو جائے گا اس کو آپ نے سنبھال کر رکھ لینا ہے تو یہ آپ نے اس حلوے کا دھائی طولہ صبح اور دھائی طولہ رات کو کھانا ہے تو ناظرین اس کے استعمال سے آپ کا جو انتشار کا مسئلہ ہے وہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا تو ناظرین یہ تھی آجی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے گی اگر ناظرین ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں کومنٹ کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ